ٹیپس آف کیمیکل بانڈ تو کیمیکل بانڈ کی ٹیپس چار ہیں لیکن ہم نے دیکھنا ہے آئینک بانڈ کو آج جیٹیل کے ساتھ تو آئین ایک بانڈ کیا ہے دیکھیں فرض کرتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے میرے پاس ہے ایک ایٹم یہ اس کا الیکٹران ہے یہ ایٹم ہے یہ اس کا ایک الیکٹران ہے اور ایک اور ایٹم ہے میرے پاس بی اچھا جی اب اگر ایک الیکٹران بیس اے سے ٹرانسفر ہو کے بی کے پاس آ جائے اور پھر ان دونوں کے درمیان ایک بانڈ بن جائے یعنی پھر اے اور بی آپس میں جھوڑ جائیں کس وجہ سے ایک ایٹم سے الیکٹران ٹرانسفر ہو کے دوسرے ایٹم میں آ جائے اس کے لتیجے میں جو بانڈ بن جائے تو اس بانڈ کو ہم کہیں گے آئین ایک بانڈ یعنی کس طرح سے بنتا ہے بائی کمپلیٹ ٹرانسفر آف الیکٹران پرام ون ایٹم ٹو این ایٹم الیکٹران کا کمپلیٹ ٹرانسفر ہو جائے گا اے سے بی کی طرف تو ایک کا الیکٹران بی کے پاس آ جائے گا اس طرح سے ان دونوں کے درمیان پھر ایک فورس آف ایٹریکشن پیدا ہوگی یہ ایک بانڈ بن جائے گا اس بانڈ کو ہم آئین ایک بانڈ کہتے ہیں تو آئین ایک بانڈ کی دیفنیشن کیا ہوئی دی کیمیکل بانڈ which is formed chemical bond the chemical bond which is formed between two atoms دو ایٹمز کی درمیان بن جاتی ہے کیوں by complete transfer of by complete transfer of electron electronوں کی مکمل منتقلی کے نتیجے میں transfer کے نتیجے میں transfer of electrons from one atom to from one atom to another atom ایک ایٹم سے دوسرے ایٹم میں electronوں کی complete transfer کے نتیجے میں جو بانڈ بنتی ہے تو اس قسم کے بانڈ کو ہم کیا کہیں گے آئین ایک بانڈ کہتے ہیں is called آئین ایک بانڈ آئین ایک بانڈ کہلاتا ہے اب آئین ایک بانڈ کی ایک example example میں ایک general example دے رہا ہوں اس کو explain کریں گے example فرض کرتے ہیں ہمارے پاس ہے sodium sodium اور chlorine ان دونوں کے درمیان ایک بانڈ بنتی ہے na plus cl2 جب ان کے درمیان آئین ایک بانڈ بنتی ہے جب یہ آپس میں ملتے ہیں تو ان کے درمیان آئین ایک بانڈ بن جاتی ہے اور ہمارے پاس na cl بن جائے گا اس کو explain کریں گے لیکن الحال just as a example equation کو balance کرتے ہیں اس side پہ ایک sodium ہے اس side پہ ایک sodium ہے اس side پہ دو chlorine ہیں اس side پہ ایک chlorine ہے تو کیا کریں گے یہاں پہ 2 لگائیں گے لیکن اب ہمارے sodium unbalance ہو گئے ہیں کیونکہ اس side پہ دو sodium ہے اس side پہ ایک sodium ہے اب یہاں کیا کریں گے یہاں بھی 2 لگائیں گے تو ہمارا equation balance ہو جائے گا اب میں نے کہا sodium اور chlorine کے درمیان na c l جو na c l میں sorry این اے سی ایل میں میں نے کہا کہا این اے سی ایل میں سوڈیم اور کلورین کے درمیان جو بانڈ بنی ہے وہ آئونک بانڈ ہے یعنی اس میں ایک ایلیمنٹ سے الیکٹران دوسرے ایلیمنٹ میں ٹرانسفر ہو چکے ہیں جس کے نتیجے میں یہ بانڈ بن چکی ہے اس کو چیک کرتے ہیں چیک کرنے کے لیے فرض کرتے ہیں الیکٹرانک کلپیگریشن ہم دیکھیں گے سوڈیم کی سوڈیم کا آٹامک نمبر ہے الیون اب سوڈیم کے پہلے شیل میں دو اور دیکھیں گیارہ الیکٹران ہے پہلے شیل میں دو دوسرے میں آٹھ آٹھ اور دو دس ہو گئے ہیں اور تیسرے شیل میں ایک الیکٹران ہے یعنی کچھ اس طرح کا سین ہے سوڈیم کا یہ اس کا نیوکلیس ہے یہ پہلا شیل ہے اس میں دو الیکٹران اور یہ اس کا دوسرا شیل ہے اس میں آٹھ الیکٹران اور پھر یہ اس کا تیسرا شیل ہے اس میں ایک الیکٹران ہے اب یہ سٹیبل نہیں ہے کیونکہ اس کے ویلنس شیل میں ایک الیکٹران ہے اب سٹیبل کیسے ہوگا کہ وہ ایک الیکٹران یہ والا الیکٹران وہ لوز کرے جب یہ الیکٹران لوز کرے گا تو اس کا ویلنس شیل یہ والا رہ جائے گا اور یہ اس کا پھر آفٹٹ کمپلیٹ ہو جائے گا پھر اس کا آفٹٹ کمپلیٹ ہے اب سوڈیم کیا کرے گا ایک الیکٹران لوز کرنا چاہے گا تو این اے ایک الیکٹران لوز کر کے جب کوئی بھی ایلیمنٹ الیکٹران لوس کرتا ہے تو اس کے اوپر پلس چار جا جاتی ہے ایک الیکٹران لوس کرے گا تو ایک پلس چار دو الیکٹران لوس کرے گا تو دو پلس چار اب یہ کیونکہ ایک الیکٹران اس نے اب لوس کیا ہے اب اس کے پہلے شیل میں دو اور دوسرے شیل میں آٹھ الیکٹران ہیں اور یہ والا الیکٹران جو ہے یہ اس نے لوس کیا ہے اور اس الیکٹران کو میں یہاں پہ ون ای مائنس لکھ رہا ہوں اس طرح سے اب یہ خود کس چیز میں تبدیل ہوا ہے سوڈیم آئین میں سوڈیم ایٹم سے سوڈیم آئین میں کنورٹ ہوا ہے اچھا یہ تو ہوگی سوڈیم کی بات اب بات کرتے ہیں کلورین کی کلورین کا آٹامک نمبر ہے سیونٹین اس کے پہلے شیل میں دو دوسرے میں آٹھ آٹھ اور دو دس اور تیسرے شیل میں سات الیکٹران ہیں تو یہ اس کی الیکٹرانک کنفیگریشن ہے اب اگر ہم یہاں پہ الیکٹرانک کنفیگریشن کچھ یوں کر کے دیکھیں تو یہ اس کا نیوکلیس ہے پہلے شیل میں دو دوسرے شیل میں آٹھ اور اس کے تیسرے شیل میں سات الیکٹران ہیں ایک دو تین چار چھے اور یہ سات اب یہ سٹیبل نہیں ہے کیونکہ اس کے ویلن شیل میں سات الیکٹران ہے اب سٹیبل ہونے کے لیے اسے ایک الیکٹران چاہیے کیونکہ سات الیکٹران یہ لوز نہیں کر سکتا ایک الیکٹران گین کرنا آسان ہے تو یہ کیا کرے گا یہ کہیں سے ایک الیکٹران گین کرنا چاہے گا تو دیکھیں یہ سوڈیم تو الیکٹران دینے کے لیے تیار ہے اور سوڈیم نے اپنا الیکٹران پھیک دیا ہے کلورین کی طرف اب یہ جو الیکٹران ہے یہ یہاں سے شفٹ ہو کر کس کے پاس آ جاتی ہے یہاں سے شفٹ ہو کر سوڈیم کے پاس آ جاتی ہے اور سوڈیم اسے کیچ کر لیتا ہے سوری کلورین کے پاس آ جاتی ہے تو یہ جو الیکٹران ہے یہ یہاں سے یہاں سے ٹرانسفر ہو کے یعنی اس کو سوڈیم نے اب پھیک دیا ہے سوڈیم کو اس کی ضرورت نہیں ہے سوڈیم پھل سٹیبل ہونا چاہتا ہے اور کلورین کو یہ الیکٹران چاہیے اور کلورین کیا کرے گا اس الیکٹران کو گین کرے گا تو ہم کلورین کے ساتھ اس الیکٹران کو ایڈ کر دیں گے کیونکہ کلورین ایک الیکٹران گین کر کے سٹیبل ہو جائے گا تو اب جب کوئی ایلیمنٹ الیکٹران گین کرتا ہے تو اس کے اوپر نیگٹیو چار جا جاتی ہے تو کلورین کیوں نے چونکہ ایک الیکٹران گین کر رہا ہے کلورین تو اس کے اوپر ایک نیگٹیو چار جا جاتی ہے سی ال منس اٹامیک نمبر ویسے کہ ویسے سترہ لیکن اب اس کے پاس الیکٹران اٹھارہ آگئے ہیں تو اٹھارہ الیکٹران کیوں آگئے ہیں سترہ تو اس کے اپنے پاس ہیں اب ایک الیکٹران سوڈیم نے اس کو دے دیا ہے اب اس کے پہلے شیل میں دو دوسرے میں آٹھ اور تیسرے میں آٹھ اب اس کے ویلنس شیل میں آٹھ الیکٹران آگے ہیں تو آٹھ الیکٹران ہونا سٹیبلیٹی کی علامت ہے یہ دیکھے رہا یہ لیکن اب یہاں پہ اور مسئلہ ہے ایک یہ دونوں آئین بن گئے ہیں ایک کیٹائن ہے ایک انائین ہے سوڈیم کیٹائن میں تبدیل ہوا کلورین جو ہے کلورائیڈ انائین میں تبدیل ہوا اب یہ دونوں سٹیبل بھی نہیں ہیں آئینز کی صورت میں یہ سٹیبل نہیں ہیں اب کیا کریں گے یہ کیونکہ پازیٹیو اور نیگٹیو آئین ہے یہ تو ایک دوسرے کو بہت سٹرانگلی اٹائکٹ کر لیں گے ایک کے اوپر پلس چارج ہے دوسرے کے اوپر ہے منس چارج ہے تو یہ کیا کریں گے یہ آپس میں بانڈ بنائیں گے اس طرح سے دیکھیں یہ سوڈیم پلس چارج والا یہ والا اور یہ کلورین منس چارج یہ واپر کلورین یہ آپس میں مل کر کیا بنائیں گے NACL بنائیں گے سوڈیم کلورائیڈ بنائیں گے آپ دیکھو مازرہ یہ بانڈ دو آئینز کے ملنے سے بنی ہے سوڈیم آئین اور کلورائیڈ آئین اور یہ نا سیل بن گیا اب یہ نا سیل جو ہے یہ ایک آئونک کمپاؤنڈ ہے کیونکہ اس میں آئونک بانڈ پائی جاتی ہے اور یہ جو بانڈ بنی ہے یہ آئونک بانڈ ہے آئونک بانڈ ان کے درمیان یعنی سوڈیم کلورائیڈ میں سوڈیم اور کلورین کے درمیان آئونک بانڈ بن جاتی ہے اگر آپ غور کریں گے تو اس میں الیکٹرانوں کا ٹرانسفر ہوا ہے ایک الیکٹران سوڈیم سے یہ والا الیکٹران ٹرانسفر ہو کے کس کے پاس آ گیا کلورین کے پاس آ گیا سوڈیم نے الیکٹران لوز کر دیا کلورین نے اس الیکٹران کو گین کر لیا تو پھر اس طرح سے ان دونوں کے درمیان ایک بانڈ بن گئی تو اس قسم کے بانڈ کو ہم آئونک بانڈ کہیں گے اور آئونک بانڈ کے نتیجے میں جو کمپاؤنڈ بنتے ہیں انہیں ہم آئونک کمپاؤنڈز کہتے ہیں اس طرح سے اور بھی ایک 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 ایسیمپل ہے